خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے خواتین قیدیوں سے بدسلوکی کے معاملے پر دو رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے خواتین قیدیوں سے جیلوں میں بدسلوکی کے ارزام کے معاملے پر دو رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی کمیٹی میں ڈپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر اور اس پی ڈاکٹر انناوش مسود چودری شامل ہیں کمیٹی کے دونوں ارکان جیل میں قید خواتین سے ملاقات کریں گے خواتین قیدیوں سے بدسلوکی کے معاملے پر دو رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل قبل عظی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے کہا کہ جیلوں میں قید خواتین کا تحفظ میری ذمہ داری ہے ساری ماں بہنیں ہماری ہیں مجموعی طور پر 32 خواتین گرفتار ہوئیں اور ان میں سے 11 ہمارے پاس ہیں کبھی جیل میں خواتین سے بدسلوکی جیسے واقعات تاریخ میں نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ دیں جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کرنی چاہیے جنہ ہاؤس حملے میں جتنے لوگ بھی ملوث ہوں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا خواہ وہ کتنے ہی اثر و رسوخ واہے ہوں ان کے خلاف حتمی کاروائی اور سزا ملے گی محسن نکوی نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پولیس والا غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا گیا تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی